میرا نام حسن ہے میں سیالکور سے تشریف لائے ہوں اور مجھے گردوں کا مسئلہ ہے تو کتنے عرصہ پہلے کتنے دم کرائے کچھ ہمیں تفصیلات بتائیے میں نے سرکار جی سے میں نے تقریباً دو دم کروایا تھے تین سال بہلے اور ابھی تین سال بعد میں آیا ہوں یہاں سے یہاں پہ ٹرانسپلانٹ کروانے کے بعد تو ٹرانسپلانٹ کروائیا تو جو اٹھارا دن بعد میرے حال سے پھر سے ہراب ہو گیا جو نہیں چلا ٹرانسپلانٹ تین سال پہلے آپ نے دم کروایا تھا دو دم کروایا تھے ساتھ پورے نہیں کروایا تھے نہیں ساتھ پورے نہیں کروایا تو آپ ٹرانسپلانٹ کروانے کیوں چلے گئے تھے وہ رشتہ داروں نے کہا کہ ٹرانسپلانٹ کروالو یہ ہماری ٹھیک ہونے والی نہیں ہے وہ کہہ رہے تھے دم نہیں کرواؤ ٹرانسپلینٹ کروالو تفصیلات بتائیے ہاں جی وہ کہہ رہے تھے دم نہیں کرواؤ یہ شرک ہے تو جوانا ایسے دم نہیں کروانا چاہیے ایسے جوانا بندوں کے پاس نہیں جانا چاہیے یہ شرک ہے یعنی ایسے درباروں پہ آکے یا دربار پہ آکے بلاوڑا شریف آکے آپ دم کروائیں تو یہ شرک ہے لیکن ڈاکٹر کے پاس جا کے لاکھ روپے دے دیں وہ شرک نہیں ہے یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہاں پہ آکے جو اللہ تعالیٰ سے شفاہ ملتی ہے اور فری ملتی ہے شرک کرنے والے یا شرک کہنے والوں کے پاس آپ چلے جائیں منافقین کے پاس چلے جائیں ان کو پیسے دیتے رہے ہیں اپنے حلال کی کمائی کے میند سے انسان جو پیسے کماتا ہے وہ پیسے دیتے رہے ہیں ہاں جی وہ ایسے کہہ رہے تھے ہمیں اپنی باتوں پہ جوانا الجا دیا تو جس کی وجہ سے ہم نے یہ جوانا یہاں پہ آنا چھوڑ دیا تو ابھی تین سال بعد آئے ہیں بھائی آپ کا کیا نام ہے اور آپ کس رشتے سے ان کے ساتھ منسلک ہیں سر میں میرا نام عمران ہے اور میں سے آلکوٹ سے ہوں یہ بھائی ہے میرا اس کو گردویں کا مسئلہ تھا تو تین سال پہلے ہم آئے ہیں ادھر تو وہ تین دم کروئے ہیں دو دم کروئے تھے تو لیکن پھر چھوڑ دیا تھا تو اب پھر دوبارہ سے آئے ہیں تو سات دم کروئے ہیں لیکن اللہ کا شکر ہے بہتر ہے تو آپ نے دم کرونا اس لیے چھوڑا تھا کہ رشتداروں نے انہوں نے بتایا کہ رشتداروں کے کہنے پہ انہوں نے دم چھوڑ دیا تھا اس کے بعد آپ نے کیا علاج کروایا ڈاکٹروں سے اس کی طبیعہ زیادہ حراب رہتی تھی تو پھر وہ کہہ رہے تھے کہ اس کی ٹرانسپرانوں نے گردہ تو پھر اس لیے پھر ڈاکٹروں کے پاس گئے تو انہوں نے پھر اپریشن کا بول دیا تھا وہ تقریباً کتیس لاکھ لگی ہیں اپریشن کے اوپر وہ کٹین چینج کی ہے لیکن وہ ایک ہفتہ ہی چلی تھی اکتیس لاکھ روپے لگا دیئے منافقین کے کہنے پہ اس کے بعد کٹنی چینج ہوئی اور ایک ہفتے کے بعد پھر دوبارہ طبیعت حراب ہو گئی تو آج آپ کی سلسلے میں آئے پھر ہاں جی پھر دوبارہ تو طبیعت حراب ہو گئی تھی تو پھر ہم نے ادھر کہا کہا کہ ان سے پھر معافی مانگتے ہیں اللہ سے اور سرکار صاحب سے تو اس لیے دوبارہ ادھر تشریف لائے ہیں در کلٹ سجدہ میں گئے ہیں ساتھ چھ ادھر مدر کروائے ہیں ساتھ بین دفعہ ادھر آئے ہیں آپ یہ بات کہتے ہیں کہ جو شرک کہنے والے لوگ ہوتے ہیں جو سے کہتے ہیں کہ جی سرکار جی سے دم نہ کرواؤ یہ شرک ہے یا عبدت ہے آپ یہ بتائیے کہ کیا وہ انسانیت کے دشمن نہیں ہیں جی ہاں بالکل وہ انسانیت کے دشمن ہیں ایسے لوگوں سے بچیں جو لوگ اس بات ہمارے یقین کمزور کر رہے ہیں ہمارا عقیدہ کمزور کر رہے ہیں آپ دیکھیں اس دور جدید کی سائنس اگر جو کچھ بھی تحقیق ہوئی ہے وہ در مصطفیٰ کے دن کے قرآن سے ہوئی ہے آپ اسے رسیچ کیجئے قرآن کو قرآن کے اندر ہر مرز کی شفاہ ہے آج سے چار سو سال پہلے آج سے پانچ سو سال پہلے آپ اٹھا کر دیکھیں مرزیں ساری یہی تھی مریض بھی ایسے تھے لیکن نہ کوئی ایسی چیزی تھی نہ کوئی ایسی چیزی تھی نہ کوئی ایسی چیزی تھی ایم آر آئی کی ریپورٹیں تھی وہ وجہ کیا تھی لوگوں کو ایسی تکلیفیں ہوتی تھی لیکن لوگ کیسے ٹھیک ہوتے تھے لوگ اپنے یقین سے خدا کے قرآن سے ٹھیک ہو جاتے تھے